پونہ سا کے سنت سنگا جی تھرمل پاور پلانڈ میں اس وقت افراد افری کا ماحول بن گیا جب وہاں چاروں طرف آگ کی لپٹے اٹھ رہی تھی آگ اتنی بھیاوہ تھی کہ کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں جا پا رہا تھا وہی موقع پر گھنڈا پوندی نرمتہ نگر کی دمخل کی گاڑیاں پہنچی اور آگ پر بڑی مشکت کے بعد کاؤ پایا گیا وہی بڑا سوال یہ ہے کہ پاور پلانڈ میں چار دمخل کی گاڑی ہے اس کے بعد بھی ادھکاری ایک ہی گاڑی سے آگ بجیدہ نجر آیا آخر کیوں تین گاڑیوں کو کیوں کھڑ رکھا گیا ادھکاری کیا آگ کو جلدی کابو پانے کا پریاست نہیں کر رہے تھے جو انہوں نے باہر سے دمخل کی گاڑی بلوانا اچھی سمجھا یہ بہت ہی بڑا سوال ہے گنیمت یہ رہی کہ اس آگ میں جان مال کا نقصان نہیں ہوا لیکن اس آگ کی وجہ سے تقریباً 20 سے 25 لاکھ کا سامان جل کر خاک ہو گیا وہیں 35 دستیوں کے مطابق چارہ جلانے کے چکر میں حاصل ہوا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ پہلے بھی سنگا جی تھرمل پاورپرانڈ میں کئی بار اس طرح کے حاصل ہو چکے ہیں لیکن اس بار سوال یہی ہے کہ آخر کار چاک چوپن بیوستہ ہونے کے باوزود بھی اس طرح گھٹنا کیوں ہوتی ہے اگر کوئی بڑا حاصل ہوتا ہے تو اس کی جمہ داری کون لے گا کیا اس طرح کے حاصلوں کو پرساسن کچھ سیکھ لے گا یا پھر کسی بڑے حاصل کا انتجار کیا جا رہا ہے پھرحال آپ کو بتا دے کہ آگ پر کابو پایا جا چکا ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا حاصل ہوتے ہوتے بج گیا موندی سے ساروک منصوری کی ریپورٹ ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس ڈیو ٹونٹی فور نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ٹیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں